اسلام علیکم اردن کے شاہ عبداللہ دوبم نے اسرائیل پر فلسطین کے حملے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ جب تک اسرائیل 1961 کی سرحدوں پر واپس نہیں آتا اور فلسطینیوں کے پاس ایک آزاد اور خود مختار ریاست نہیں ہے جس کا دار رکمت مشرقی القدس ہو مشرق و سطح میں امن و استقام خائم نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ آزاد و خود مختار ریاست فلسطین کے خیام کے بغیر قطعے میں امن و امان نہیں ہو سکتا ہے ان کی بات فلسطین کی حمایت میں سامنے آئی ہے اسرائیلی فوج نے گجتہ 24 گھنٹوں کے دوران غازہ کے محصول علاقے میں 450 اہداف پر بمباری کی ہے اسرائیلی فورسز نے غازہ میں زمینی کاروائی شروع کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق فلسطینی شہر غازہ میں اسرائیلی فورسز نے گجتہ روز 400 اہداف کو نشانہ بنایا اسرائیلی تیاروں نے صرف غازہ کے علاقے الفرقان میں 200 سے زیادہ اہداف پر بمباری کی اسرائیلی فورسز کے مطابق غازہ میں بیت حانون میں 80 مقامات کو نشانہ بنایا گیا اور التفاہ میں بھی بمباری کی گئی 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری میں 24 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں غازہ میں بمباری کے بعد اسرائیلی فورسز کی زمینی کاروائی بھی شروع ہو گئی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جانب سے زمینی کاروائی کے طوران حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل نے غازہ کے قریب مزید 3000 فوجی دستے تینات کر دی ہیں حماس کے مطابق کان یونس میں اسرائیلی بمباری کے جواب میں حماس نے اسرائیلی تیاروں پر دو میزائل بھی دا گئے ہیں فلسطین اور لیبنان کے بعد اب شام کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آنچ روز سے جاری آپریشن الخودس فلڈ میں حلاق اسرائیلیوں کی تعداد 1200 سے تجاویز کر گئی ہے جبکہ 3000 زخمی ہوئے ہیں غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق حزباللہ کی جانب سے کیے گئے بم حملے میں اسرائیلی فورسز کی گاری کو تباہ کیا گیا جبکہ حماس کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملے کیا جا رہے ہیں اے آر وائی نیوز کے مطابق شام کی جانب سے کیے گئے حملوں پر اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ شام کی جانب سے داغے کے راکیٹ کھلے علاقوں میں گر کر تباہ ہو گئے دوسری جانب یمن کے حوصیوں نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے غازہ میں براراس مداخلت کی تو فوجی جواب دیا جائے گا اسرائیل اور حماس کے درمیان ہو رہی لڑائی میں ایک ہزار سے زیادہ افراد کی ہلاکت اور سوالاک افراد کے بے گھر ہونے پر جہاں دنیا بھر کے سیاستدانوں اور سماجی رہنماوں نے اظہار مضمت کر رہے ہیں وہیں پاکستان کی نوبر انہامی آفتہ مالالا یوسف زی نے غازہ میں کشیدہ صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے غازہ میں دونوں اطراف سے سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے فلسطینیوں پر کئی سالوں سے جاری مظالم کے بعد حماس کی جانب سے اسرائیل پر سات اکٹوبر کو سمندر زمین اور فضا سے اچانک حملے کیے گئے تھے جس کے نتیجے میں متدد افراد ہلاک ہوئے ان حملوں کے بعد اسرائیل نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے غازہ پر فضائی حملے کیا جس کے نتیجے میں تقریباً سات سو کے قریب افراد جانباق اور دو ہزار سے زیاد زخمی میں ہیں تاہم اسرائیل اور غازہ میں اب بھی جنگ اور بے یقینی کی صورتحال ہے غازہ میں بچے اور خواتین سمیت عام شہری خوف و حراس میں متعلق ہیں جبکہ ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اس کشیدہ صورتحال پر ملالہ یوسف زی نے کہا کہ جیسا کہ میں نے حالیہ دینوں کی دل دہلا دینے والی خبریں دیکھی ہے اس دوران میری توجہ فلسطینی اور اسرائیلی بچوں کی طرف ہے جو جنگ کی صورتحال میں شدید متاثر ہو رہے ہیں اپنے بچپن کے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے ملالہ یوسف زی نے کہا کہ وہ صرف گیارہ سال کی تھی جب انہوں نے تشدد اور دہشت گردی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی انہوں نے لکھا کہ صرف گیارہ سال کی تھی جب میں نے اپنے اردگرد دہشت گردی اور تشدد جیسا ماحول دیکھا پاکستانی سماجی کارکن نے لکھا کہ جنگ ہمیشہ بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے چاہے وہ اسرائیل کے گھروں سے اٹھائے گئے بچے ہو یا غازہ میں فضائی حملوں کے ڈر سے چھپے ہوئے یا خوراک اور پانی کی کمی کا سامنا کرنے والے ہو ملالہ نے لکھا کہ خطری وزیراعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن السانی نے اخوام اتدہ کے سیکریٹری جنرل آنٹینیو گیٹر سے فلسطین میں ہو رہے پیش رفت پر تبادہ خیال کیا ہے خطر کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کرتا تحریری بیان کے مطابق غلسانی نے گیٹرز کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی ملاقات میں اسرائیل فلسطین تنازے کے حوالے سے تازترین پیش رفت اور کشیدگی کو کم کرنے کے موقعوں کا جائزہ لیا گیا خیتے میں تشدد میں اضافے کے بارے میں اپنے خادشات کا اظہار کرتے ہوئے خطری وزر خارجہ علسانی نے تناؤں کو کم کرنے اور انسانی امداد کی فراہمی کے لئے اخوام اتدہ اور اس سے منسلک تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کے طریقہ کار کو فعل کرنے کی اہمیت کی طرف توجہ مفضل کروائی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خطر شہریوں کو نشانہ بنانے کو مسترد کرتا ہے سعودی پرسیدنسی نے بتایا کہ سعودی عرب کے حضر خارجہ سے برطانوی اور کینیڈین ہم منصوبوں کی فون کالز کے ذریعے بات چیت ہوئی ہے شہدادہ فیسل بن فرحان جینس کورلوری اور میلینہ جولین غازہ اور اس کے اردگرد نواں میں ہوئے پیشرفت اور کشیدگی کو کم کرنے اور بڑھتے ہوئے کشیدگی کو روکنے کے لئے کام کرنے کی ضرورت پر تبدلقیل کیا انہوں نے فلسطینی عوام کی امنگوں پر پورا اترنے اور شہریوں کے تحفظ اور بینالخوامی امن اور سلامتی کو برخدا رکھنے کے لئے اس بہران کے اثرات کو کم کرنے کے لئے ایک منصفانہ حل تلاش کرنے کے لئے عالمی برادری کے اکھٹا ہونے کی اہمیت کا عیادہ کیا سعودی عرب میں کنگ فیسل اسپیشلیس اسپتال اینڈ ڈیسرچ سینٹر نے عملہ اور ویزیٹرز کی مدد کے لئے پہلے روبوٹ نور اور ون کو مطارف کرایا ہے قبرسان ادارے اسپیشل کے مطابق سعودی سہت کے ادارے ٹیکنالوجی کے میاری استعمال کی پولیسی پر گام دن ہیں سہت کی خدمات کے لئے روبوٹ کا تقرر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ روبوٹ اسپتال کے ہیلتھ کیر انفارمیشن ٹیکنالوجی افیرز ونگ میں تینات ہے جو انگریزی اور عربی دونوں زبانوں میں ٹیکنیکی معاوینت کے سوالات کے جواب دیتے ہیں روبوٹ مسنوعی زہانت کے جدید ترین سسٹم سے آرستہ ہے یہ ٹیکنیکی معاوینت سے متعلق سوالات کے جواب درست اور موستر انداز میں دیتا ہے ہماس کی جانیب سے کیے گئے حملوں کے بعد ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے اسرائیل کے وزرعظم بنجامی نیتینیاہو نے چارشنبے کے روز سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہماس دائش سے بھی بتر ہے اسرائیلی وزرعظم نے پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ہماس آئی ایس آئی ایس سے بھی خطرناک ٹیرر ہے جیسے جیسے اسرائیل اور ہماس کے درمیان جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اسرائیل میں ہندوستانی سفارت خانے نے وہاں فسے ہوئے شہریوں کے لیے چوبیس گھنٹے کا ہیلپ لائن ڈیسک قائم کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی ایڈوائز دری پر عمل کریں ایکس پر ایک پوسٹ میں اسرائیل میں ہندوستانی سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھی شہریوں کی مدد کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے سفارت خانہ چوبیس گھنٹے ہیلپ لائن کے ذریعے اسرائیل میں اپنے ساتھی شہریوں کی مدد کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے براکرم پرسکون اور چوکس ہیں اور حفاظتی مشوروں پر عمل کریں جنگزدہ اسرائیل میں ہندوستانی سفارت خانے نے ہندوستانی شہریوں کے لیے چوبیس گھنٹے ہیلپ لائن نمبر 35226748 اور 543278392 کو چالو کیا ہے جنہیں جاری تنازے کے دوران مدد کی ضرورت یا ہے یا سفارت خانے میں ریشٹرٹ ہونا چاہیے سعودہ ترکی رجب تبردگا نے کہا ہے کہ اسرائیل کا رویہ ریاست کے بجائے ایک تنظیم جیسا ہے صدر نے برسل اقتدار انصاف اور ترقی پارٹی کے پارلیمانی گروپ اجلاس خطاب میں کہا کہ شہری مقامات پر بمباری شہریوں کا خطل انسانی امداد روکنا ریاست کے نہیں ایک تنظیم کے اقدامات دے سائے اردگان نے کہا کہ جنگ کا ایک ذابطہ ہونا چاہیے فریقین کو اس کا احترام کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے اسرائیل اور غازہ میں جنگی اصولوں کی سنگین خلافردی کی جاری ہے غازہ میں بے گناہ شہری اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں دوسری جانب عالمی فلاحی تنظیم ڈاکٹر زود اور ہارڈرز کا کہنا ہے کہ غازہ میں اسرائیلی فورسس اور فلسطینی مضامتی تنظیم حماس کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی کے بعد صورتحال تباکن ہو چکی اور اسپطال میں زخمیاں سے بڑھ گئے ہیں موسیقی